اسلام علیکم 900 ڈالر ہر مہینے آپ لوگ ایک گھینٹہ کام کر کے کما سکتے ہیں اور مزے کی بات کہ وہ ایک گھینٹہ آپ لوگوں نے روز کام نہیں کرنا آپ لوگوں نے سات دن کے بعد ایک گھینٹہ لگانا ہے یقین نہیں آتا کوئی بات نہیں میں سکھاؤں گا نہ ہی آپ لوگوں نے کوئی پیسہ لگانا ہے نہ فائیور نہ اپورک نہ کوئی ویڈیو نہ ہی بلوگنگ اور نہ ہی آپ لوگوں نے افلیٹ مارکٹنگ کرنی ہے میں آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھاؤں گا بلکہ ہر سٹیپ کو پرفارم کر کے دکھاؤں گا آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ہر سٹیپ کو غور سے سمجھنا ہے ایک بات یاد رکھے گا کہ آن لین ارننگ کے بہت سے ریال میتھڈز ایسے ہیں جو کہ لوگ آپ کو پیٹ کورسز میں سکھاتے ہیں لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس چینل پر آپ لوگوں کو ہر چیز بلکل فری میں ملے گی سکرین پر جانے سے پہلے میری دو باتیں یاد رکھے گا کہ جب بھی کوئی یوٹیوبر آپ کو ریال ارننگ کے میتھڈز سکھائے تو اس کی ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اس سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور نمبر ٹو آپ لوگوں نے کمنٹ ضرور کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایٹی پرسنٹ کمنٹس کے ریپلائے میں خود کرتا ہوں اس وقت آپ لوگ آن لین ارننگ کے ریال چینل پر ہیں اور میرا نام ہے انجم اقبال جتنے بھی لوگ مجھے فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں چینل کو جوائن کر کے نوٹفکیشن لازمی آن رکھے گا تو چلتے ہیں جناب سکرین پر اس ویڈیو کو میں نے پانچ سٹیپس میں ڈیوائٹ کیا ہوئے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں نمبر ون آپ لوگوں کا یہاں پر کام کیا ہے نمبر ٹو اس ویب سائٹ پر ٹرافیک کتنی آتی ہے نمبر ٹری آپ لوگوں کو میں کچھ سکلز سکھاؤں گا جس سے آپ لوگ ایزیلی اپنا کام پرفارم کر سکیں گے اس کے علاوہ نمبر فور پر آپ لوگوں نے اس ویب سائٹ پر اکاؤنٹ کیسے اوپن کرنا ہے اور سٹیپ نمبر فائف پر ہم لوگ ویڈراؤ کی جانب جائیں گے تو شروع کرتے ہیں سٹیپ نمبر ون سے اس وقت سکرین پر آپ لوگوں کو دنیا کی نمبر ون ویب سائٹ دکھائے دے رہی ہے جس کا نام ہے ایمازون یہاں پر میں کوئی ایفیلیٹ مارکٹنگ آپ کو نہیں سکھا رہا اس ویب سائٹ پر بہت سی پروڈکس کو خریدا اور بیچا جاتا ہے اور یہاں سے لوگ ملینز میں ارنگ کر رہے ہیں اب تھوڑا سا یہاں پر دھیان دیجئے گا چند دن پہلے میں نے ایمازون پر تھوڑی سی ریسرچ کی اور جب میں نے یہاں پر سرچ میں ای بکس لکھا جو کہ کٹس کے لیے تھی تو میں بالکل حیران رہ گیا کیونکہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بکس پرچیس کی جا رہی ہیں فور ایکزیمپل چلے میں اس کو ہی کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں اس بک کا ریٹ صرف 0.99 ڈالر ہے اور اگر آپ لوگ اس کی ریویوز کو دیکھیں تو وہ 23,400 سے زیادہ ہیں اور آپ لوگ ایک بات یاد رکھے گا کہ ریویو ہر کوئی یہاں پہ نہیں دیتا میکسیمم 8 سے 10% لوگ ریویوز دیتے ہیں یہاں پر جو ریٹنگ لکھی ہوئی ہے میں اسی ڈیجٹ کو لکھ دیتا ہوں 23,402 اس وقت پاکستان میں ڈالر کا کیا ریٹ ہے تقریباً 285 65 لاکھ سے زیادہ کی ارنگ اس ایک کتاب سے کی جا چکی ہے اور یقین جانے کے جب میں نے یہ کیلکولیشن کی تو میں بالکل حیران رہ گیا کہ آن لین ارنگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی اتنی زیادہ کی جا رہی ہے اب اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ایمیزون پر اکاؤنٹ نہیں بنایا جا سکتا یا ویڈرون نہیں لیا جا سکتا تو اس بات کو میں اس ویڈیو میں غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا اب یہاں پر آپ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک ڈیجٹل بک بنانی ہے اس قسم کی ایک کتاب بنانی ہے کیسے بنانی ہے میں سکھاؤں گا انگلیش اچھی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کانٹینٹ کہاں سے ڈھنڈیں گے میں بتاؤں گا اس کا ٹائٹل کیسے بنائیں گے وہ بھی سکھاؤں گا اب اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی ڈیجٹل بک کو کون خریدے گا تو جناب سٹیپ ٹو میں میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں ٹرافک کو چیک کرتے ہیں امیزون ڈاٹ کوم پر ایک مہینے میں کتنی ٹرافک آتی ہے آپ لوگ حیران ہو جائیں گے 2.3 بلین اب یہاں پر میں اپنے تھامنل کو بھی جسٹیفائی کر لیتا ہوں دیکھیں آپ لوگوں نے یہ کتاب ایک بار بنانی ہے کتاب جتنی بار ڈاؤنلوڈ کی جائے گی یا امیزون کی اپ کو یوز کرتے ہوئے اس کو پڑھا جائے گا آپ لوگوں کو ارننگ ہوتی رہے گی اور یہی خوبصورتی ہے ڈیجٹل پروڈیکٹس کی ڈیجٹل پروڈیکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ پروڈیکٹس جس کو آپ لوگ چھو نہیں سکتے آپ لوگ موبائل میں اپس یوز کرتے ہیں کیا ہیں یہ دیجٹل پروڈیکٹس ہیں جتنے بھی سوفٹوئرز ہیں جتنے بھی آنلین بکس ہیں یہ سب کی سب دیجٹل پروڈیکٹس ہی کہلاتی ہیں اب آتے ہیں جناب سٹیپ نمبر تھری پر اس میں میں آپ لوگوں کو یہ سکھاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اس کام کو کیسے پرفارم کرنا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی ایزی میتھڈ ہے آپ لوگوں کو دیفینٹلی پرسند آئے گا ہم لوگ بچوں کے جوکس کی ایک کتاب بنائیں گے جس میں شارٹ جوکس ہوں گے اور اس کا ہم لوگوں نے ٹائٹر بھی بنانا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل کی سرچ میں ٹائپ کرنا ہے جات جی پیٹی اکاؤنٹ بنانا یہاں پر بہت ہی آسان ہے اس پر ٹان نہیں لگاتے جسٹ اپنی بیسک انفارمیشن آپ نے انٹر کرنی ہے اور آپ لوگ اسکرین پر پہنچ جائیں گے یہاں پر میں نے لکھا ہنڈرڈ شارٹ جوکس فور کڈڈز اور آگے میں نے لکھا اور اب آپ لوگ دیکھے گا کہ آٹومیٹک یہاں پر آپ کا کام ہو جائے گا چائٹ جی پیٹی اپنا کام کر چکا ہے اور اس نے ہمیں سو جوکس بنا کے دے دیئے نیکسٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنے جی میل کی آئی ڈی کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر جب آپ لوگ کلک کریں گے نائن ڈوٹس پر تو یہاں پر آپ کو ڈوکس کی ایک آپشن مل جائے گی آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد بلینک کو کلک کیجئے گا اور یہاں سے جناب آپ لوگوں نے ان جوکس کو کوپی کرنا ہے اور گوگل ڈوکس میں آ کر اس کو پیسٹ کر دینا ہے جوکس یہاں پر کوپی ہو چکے ہیں لیکن اس کو ہم لوگوں نے ایک بک کے فارم میں لے کے آنا ہے پہلے تو ٹائٹل پیج ہوتا ہے وہ ہم بناتے ہیں ابھی اس کے بعد جناب ٹیبل آف کونٹینٹ ہوتا ہے اس کے بعد انٹروڈکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد جناب ڈیٹیلز آ جاتی ہیں ہم لوگوں نے بھی کچھ ایسا ہی کرنا ہے اور یہاں پر جناب آپ لوگوں نے کونٹینویشن میں یعنی کہ اوپر جو آپ نے سرچ کیا ہوئے اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے write a table of content for it یہ دیکھیں جناب table of content آپ لوگوں کے سامنے آج جگہ ہے تو آپ نے جناب اس کو بھی کوپی کرنا ہے اور گوگل ڈوکس میں جناب آپ لوگوں نے یہاں ٹاپ پر آنا ہے اور اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور یہاں پر جو کنکلیون لکھا ہوئے اس کو آپ لوگوں نے table of content سے کٹ کرنا ہے اور بلکل جناب end پہ چلے جانا ہے جہاں پر جوکس end ہو رہے ہیں وہاں پر جا کے اس کو پیسٹ کر دیجئے گا یہاں پر فارمیٹنگ آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے یعنی کہ کوئی بھی heading کو اس کو bold کیجئے گا gaps کو آپ لوگوں نے properly adjust کرنا ہے table of content بند تو چکا ہے لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ table of content میں page number بھی لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے اس کو تھوڑا بہت اور بھی format کر لیتے ہیں اب سب سے پہلے جناب introduction آنا چاہیے جو کہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنا ہے chat gpt پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے do write an introduction for it اچھا ایک چیز یاد رکھئے گا کہ جب آپ لوگ یہاں پر chat gpt پر کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو یہاں سے delete نہیں کرنا آپ لوگوں نے ایک sequence کے ساتھ چلنا ہے تاکہ chat gpt کو پتا ہو کہ میں نے introduction کس حوالے سے لکھنا ہے آپ دیکھیں introduction یہاں پر لکھاوا آ چکا ہے سیم وہی طریقہ کیجئے گا آپ لوگوں نے بہت ہی professional کام کرنا ہے آپ لوگ جب یہ سارا کام complete کر لیں گے تو آپ لوگوں نے جناب یہاں پر click کرنا ہے alignment پر اور یہاں سے جناب آپ لوگوں نے justify کر دینا ہے اب دیکھیں تو ایک professional look آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہی ہے اب جناب دو چیزیں رہ گئی ہیں number one title page اور اس کے لیوہ جناب table of content میں ہم لوگوں نے page numbers enter کرنے سب سے پہلے تو جناب آپ لوگوں نے ان pages پر number لے کے آنے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں نے insert کو click کرنا ہے اور یہاں پر جناب page number کی option available ہے جس میں آپ لوگوں سے پوچھا جا رہے ہیں کہ page number آپ لوگوں نے top پر رکھنا ہے bottom میں رکھنا ہے کس location پر رکھنا ہے اور یہ دیکھیں جناب page number enter ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ لوگوں نے تھوڑا سا manual کام کرنا ہے دیکھیں گا introduction introduction کس page پر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ introduction ہے اور اس کا page number آپ note کر لیں 3 number page پر جناب introduction ہے یہاں پر میں نے لکھا 3 اسی طرح جناب آپ لوگوں نے یہاں پر page numbers کو enter کرنا ہے جب آپ لوگ یہ سارا کام کر لیں گے آپ لوگوں نے file کو click کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے download کی option پر آنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کے پاس pdf document کی ایک option available ہے آپ نے simply اس کو click کرنا ہے اب آتے ہیں جناب اس بات پر کہ ہم لوگوں نے title page کیسے بنانا ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے ایک website پر آنا ہے firefly.adobe.com اس website پر آپ لوگ جو بھی لکھیں گے جیسا لکھیں گے اس کے مطابق automatic picture بن جائے گی یعنی کہ text to image سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پر account بنانا ہے sign in کو جب آپ click کریں گے تو یہاں پر ایک option available ہے create an account تو آپ لوگ google, facebook یا پھر apple کے ذریعے اپنا account بنا سکتے ہیں یہاں سے جو میں picture بنوانا چاہ رہا ہوں وہ چھوٹے بچوں کی ایک picture ہے جو کہ پارک میں بیچے ہوئے جناب ہس بھی رہے ہیں kids are sitting in the park and laughing چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا results آتے ہیں یا جو میں نے لکھا picture اس کے مطابق آ چکی ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا cartoonik بنانا چاہ رہا ہوں اور اس کے علاوہ یہ picture پیچ کے size کی نہیں ہے اس drop down menu کو آپ لوگوں نے click کرنا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے portrait کو choose کر لینا ہے اس کے علاوہ ان کو میں نے cartoonik بنانا ہے تو یہاں پر آپ لوگ art کی option کو click کر دیجے گا یہ دیکھیں دونوں options یہاں پر add ہو چکی ہیں اب آپ لوگوں نے generate کے button کو click کر دینا ہے یہ دیکھیں بلکل ایسی ہی pictures کو میں نے سوچا ہوا تھا اب ان pictures کو میں download بھی کر لیتا ہوں یہاں پر download کی option available ہے آپ لوگوں نے simply اس کو click کرنا ہے image تو download ہو چکی ہے لیکن یہاں پر دو چھوٹے چھوٹے سے issues بھی ہیں number one یہاں پر watermark دکھائی دے رہے ہیں یہ دیکھیں watermark دکھائی دے رہے ہیں اس کو ہم لوگوں نے ابھی remove کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر میں کچھ لکھنا بھی چاہتا ہوں watermark کو پہلے remove کرتے ہیں آپ لوگوں نے جناب tinywow.com پر آنا ہے اور اس کی search میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے remove watermark یہاں سے آپ لوگوں نے اس image کو upload کر لینا ہے آپ لوگوں نے جناب جہاں پر watermark ہے وہاں پر آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس color کو لگا دینا ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے remove کے button کو click کر دینا ہے یہ دیکھیں watermark بلکل غائب ہو چکا ہے اب آپ لوگ اس کو download کر سکتے ہیں اب ہم لوگوں نے یہاں پر کچھ لکھنا بھی ہے canva.com اس کو open کیجے گا اور آپ لوگوں نے یہاں پر custom size کو click کرنا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے type کرنا ہے 279 اور height میں آپ لوگ 431 لکھ دیجے گا اور یہاں سے میں نے create new design کو click کیا اب آپ لوگوں نے جناب upload کو click کرنا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے اس file کو upload کر دینا ہے اس picture کو آپ لوگوں نے یہاں سے drag and drop کرنا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو full screen کر لینا ہے text کیسے لکھنا ہے یہاں پر text کی option available ہے اور یہاں سے جناب میں ایک heading کو ہی add کر لیتا ہوں تاکہ bold انداز سے میں یہاں پر لکھ سکوں یہاں میں نے لکھا جناب 100 shots jokes for kids اب آپ لوگوں نے اس کو بہتر بنانا ہے professional بنانا ہے presentable بنانا ہے کیونکہ title page بہت matter کرتا ہے یہاں سے آپ لوگ even background کے color کو بھی change کر سکتے ہیں right اس پر آپ لوگوں نے تھوڑا سا time لگانا ہے اور اس کو بہت زیادہ بہتر کر دینا ہے اور یہاں پر ایک بات مت بھولیے گا کہ title page پر آپ لوگوں نے bottom میں اپنا نام ضرور enter کرنا ہے تو آپ لوگوں نے simply share کے button کو click کرنا ہے اور اس کے بعد download کی option پر آ جانا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے جناب png کو choose کرنا ہے کیونکہ png میں آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی quality ملے گی download کے button کو click کیجئے گا step 4 اور step 5 یعنی کہ آپ لوگوں نے account کیسے بنانا ہے اور withdraw میں کون کونسے steps involved ہیں یہ دونوں step میں آپ لوگوں کو سکھا دیتا ہوں کیونکہ یہاں پر account بنانے کے دوران ہی withdraw کے process کو add کیا جاتا ہے account بنانے کے لیے آپ لوگوں نے google کی search میں type کرنا ہے amazon kindle آپ لوگوں نے جناب ktp.amazon.com اس کو open کرنا ہے amazon kindle کا اگر آپ کو نہیں پتا تو سن لیجے گا یہ amazon.com کی ایک branch ہے جس کو use کرتے ہوئے آپ لوگ یہاں پر books کو upload کر سکتے ہو اور یہاں پر million میں لوگ available ہیں جو کہ ان books کو purchase کرتے ہیں amazon جب شروع میں آیا تھا تو وہ سب سے پہلے اپنی books کو ہی sale کرتا تھا اب یہاں پر آپ لوگوں نے account کیسے بنانا ہے آپ لوگوں نے join ktp اس کو click کرنا ہے سب سے پہلے اپنا نام لکھے گا اپنا email اس کے بعد اپنا password لکھے گا اسی password کو re-enter password میں دوبارہ لکھنا ہے اور create your ktp account اس کو click کر دینا ہے one time password یعنی کہ otp آپ لوگوں کے email address پر بھیجا گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر مجھے code مل چکا ہے اس کو copy کیجے گا اور یہاں پر آکے اس کو paste کر دیجے گا اب آپ لوگ create your amazon account اس کو click کر سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے agree کے button کو click کرنا ہے یہاں پر ایک بہت important بات سنے گا ورنہ بعد میں آپ لوگوں کو issue آ سکتا ہے جب آپ لوگ اپنے email کو verify کرتے ہو تو اس کے بعد آپ لوگوں کے mobile number کو بھی یہاں پر verify کیا جاتا ہے ٹھیک ہے sometime یہ لوگ skip کر دیتے ہیں آپ لوگوں کو directly اس screen پر لے آتے ہیں لیکن زیادہ تر cases میں آپ لوگوں کا mobile number بھی verify ہوتا ہے اب جب آپ لوگ اپنا mobile number لکھو گے تو 50% chance ہے کہ آپ لوگوں کو otp code ملے اور 50% cases میں آپ لوگوں کو otp code نہیں ملے گا یعنی کہ آپ لوگ آگے work نہیں کر پاؤ گے اس سینریو میں آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے amazon آپ کو otp code آپ کے mobile پر نہیں بھیجے گا تو اس بات پر میں نے بہت ہی زیادہ research کی ہے اور میں نے ایک طریقہ یہاں پر نکال لیا ہے یعنی کہ آپ لوگوں کو اگر otp code mobile پر نہ بھی ملے تو آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے میں ایک ویڈیو کا لنک description میں بھی دے رہا ہوں end screen پر بھی دے رہا ہوں 7-8 منٹ کی ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں نے یہ بات سکھائی بھی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو mobile پر code نہ ملے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو کو دیکھ لیجے گا آپ لوگوں کے سارے issue solve ہو جائیں گے لیکن پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کو complete دیکھیں جب آپ لوگ اپنا account بنائیں گے اس وقت اگر ضرورت پڑی تو اس ویڈیو کو دیکھ لیجے گا اپنی book publish کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہاں پر update now کو لازمی click کرنا ہے کیونکہ یہاں پر ابھی account کی information incomplete ہے update now کو click کرنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس ایک اور form open ہوگا اب یہاں پر آپ لوگوں نے ایک ایک field کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے کسی بھی قسم کی غلطی آپ نے نہیں کرنی سب سے پہلے business type کا پوچھا جا رہا ہے یہاں پر میں نے individual کو choose کیا اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی date of birth کو یہاں پر لکھنا ہے اور یہاں پر جناب آپ لوگوں نے اپنے country کو choose کرنا ہے میں نے یہاں پر پاکستان کو choose کیا اب آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا legal name لکھنا ہے یعنی کہ آپ کا جو نام آپ کے cnic number پر ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا address ان دو fields میں لکھنا ہے address لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنا city یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد اپنا province لکھئے گا یعنی کہ پنجاب, سندھ, بلوچستان, کے پی کے جو بھی آپ کا پروونس ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے پوسٹل کورڈ یہاں پر لکھنا ہے پوسٹل کورڈ کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں for example میں نے یہاں پر لکھا دی کا نام یعنی کہ راول بینڈی آگے میں نے لکھا بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ یعنی کہ اپنا ایریہ آپ نے اس کے بعد لکھنا ہے اور لاسٹ میں آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے پوسٹل کورڈ جب آپ لوگ سرچ کریں گے تو آپ کو آپ کا پوستل کورڈ یہاں سے مل جائے گا اور لاسٹ میں آپ لوگوں نے اپنا فون نمبر لکھنا ہے اب یہاں پر سب سے امپورٹن بات کو آپ نے سمجھنا ہے یہاں پر لکھا ہے تو آپ کو پاکستان یہاں پر لسٹ میں دکھائی نہیں دے گا لیکن آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے جناب یہاں پر یونائٹڈ سٹیٹس کو سیلیک کرنا ہے اب جو میں اپنی ریسرچ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگاؤں یقین جانے کہ آپ لوگوں کا بینک اکاؤںٹ یہاں پر لنک ہو جائے گا چاہے آپ لوگوں کا بینک اکاؤںٹ ہو یا نہ ہو عجیب سی بات بتا رہا ہوں یونائٹڈ سٹیٹس کو آپ لوگوں نے کیوں سیلیک کی ہے ابھی میں بتاتا ہوں اب آپ لوگوں نے نیکس ٹیپ پر کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے پیونیر.کوم پر آ جانا ہے اور یہاں پر اگر آپ لوگوں کا اکاؤںٹ نہیں بنا تو آپ لوگ میری ایک ویڈیو دیکھئے گا تو اس ویڈیو کا لنک میں اینڈ سکین پر بھی دے دوں گا ڈسکرپشن پر بھی دے دوں گا آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اپنا پیونیر کا اکاؤںٹ بنانا ہے اور یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ پیونیر سے آپ لوگ دیرکٹی جیاز کیش میں ویڈراؤ لے سکتے ہیں بھارال اپنا اکاؤںٹ یہاں پر بنانے کے بعد آپ لوگوں نے لاغن کرنا ہے پیونیر کا اکاؤںٹ لاغن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جناب bank accounts کی option کو click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے receiving accounts کو click کرنا ہے اب یہ steps آپ لوگوں نے دھیان سے سمجھنے کیونکہ میں نے youtube پر بہت سی ویڈیوز کو دیکھا ہے یہاں پر اس portion کو لوگ skip کر دیتے ہیں آگے text کی information پر آتے ہیں اور آپ لوگ بعد میں کچھ بھی نہیں کر پاتے کیونکہ جب bank link ہوگا تب ہی تو آپ لوگوں کو payments ملیں گی اب یہاں پر آپ لوگوں کے پاس دو options آ رہی ہیں UK, USA آپ لوگوں نے USA کو click کرنا ہے اب پہلی option میں تو آپ already لکھ چکے ہیں نا United States نیچے لکھا ہے account holder name یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا مکمل نام لکھنا ہے کون سا نام لکھنا ہے جو کہ آپ کو یہاں beneficiary name میں دکھائی دے رہے جو کہ definitely آپ لوگوں کا complete name ہی ہوگا اس کے بعد لکھا ہے type of account اگر آپ لوگ پیونیر کے account پر جائیں تو یہاں پر account type میں کیا لکھا ہے checking تو آپ لوگوں نے بھی یہاں پر checking کو ہی select رہنے دینا ہے amazing method بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے comment کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو اس method کا پہلے پتا تھا یا نہیں بھارال ساتھ ساتھ آگے بھی چلتے ہیں next میں لکھا ہے account number یہاں دیکھیں account number لکھا ہے آپ لوگوں نے اس کو copy کرنا ہے اور یہاں پر آکے اس کو paste کر دینا ہے اور next میں آپ لوگوں نے دوبارہ سے اسی number کو paste کر دینا ہے یہاں تک بات clear ہوگی اب نیچے کیا لکھا ہے routing number اگر آپ لوگ پیونیر کے account پر آئے تو یہاں پر routing number لکھا ہے اب آپ لوگ یہاں پر add کی option کو click کر سکتے ہیں اور جناب bank successfully add ہو چکا ہے payment method add کرنے کے بعد جناب آپ لوگوں نے text information کو enter کرنا ہے یہاں پر بھی آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اگر آپ لوگ text pair ہیں نہیں ہیں یعنی کہ filer ہیں نہیں ہیں کوئی بھی problem نہیں ہے آپ لوگوں نے یہاں پر اس button کو complete text information اس کو click کرنا ہے تو آپ لوگ جناب اس screen پر پہنچ جائیں گے text classification میں میں نے یہاں پر individual کو choose کیا یہاں پر آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ لوگ USA کے citizen ہیں یعنی کہ شہری ہیں یا نہیں یہاں پر میں نے no کو choose کیا اس کے بعد next question کا جواب بھی آپ لوگوں نے no میں دینا ہے مزید پوچھا جا رہا ہے country of citizenship کے حوالے سے یہاں پر آپ لوگوں نے پاکستان کو choose کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے گھر کے address کا پوچھا جا رہا ہے city کا پوچھا جا رہا ہے province کا پوچھا جا رہا ہے اور zip code کا پوچھا جا رہا ہے یہ ساری information ہم already enter کر چکے ہیں اس کے بعد tin number کا پوچھا جا رہا ہے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا cnic number enter کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے continue کے button کو click کر دینا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے اس check box کو check کر دینا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے signature add کرنے ہے مطلب کہ آپ لوگوں نے اپنا نام یہاں پر لکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے save and preview کے button کو click کر دینا ہے اور یہاں پر submit form کو click کر دینا ہے اور یہاں پر میری text کی information successfully validate ہو چکی ہیں exit interview اس button کو click کیجئے گا دوبارہ ہم لوگ اسی screen پر آ چکے ہیں bank بھی add ہو چکا text کی information بھی ہم لوگوں نے enter کر دی اور میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو ایک ایک point سمجھا دوں اب آپ لوگوں نے جناب یہاں پر save کے button کو click کر دینا ہے save کے button کو click کرنے کے بعد آپ لوگوں نے screen کے بالکل top پر آنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے book shelf کو click کر دینا ہے یہاں پر ایک create کا button آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ نے اس کو click کرنا ہے اب یہاں پر میں اپنی e-book کو publish کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں نے create e-book کے button کو click کرنا ہے kindle e-book details سب سے پہلے ہم لوگوں نے details دینا ہے language میں جناب آپ لوگوں نے language کو choose کرنا ہے جو کہ english ہی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے book کا title لکھنا ہے یہاں پر میں نے لکھا kids hundred shots jokes اگر subtitle ہے تو اس field کو use کر لیجے گا optional field ہے اس کو آپ لوگ خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں اچھا series میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر آپ لوگوں کی book کی کوئی series آ رہی ہے کچھ parts آ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں پر add series کی details کو click کرنا ہے اور آپ لوگوں نے details کو enter کرنا ہے لیکن میری book کی کوئی بھی series نہیں ہے تو جناب میں next option پر آتا ہوں یہاں پر لکھا ہے addition number یہ بھی optional field ہے اس کو آپ لوگ خالی چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی اسی book کا کوئی نیا addition آتے ہیں تو وہ آپ لوگ یہاں پر mention کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب author کے حوالے سے پوچھا جا رہے ہیں یہاں پر میں نے لکھا جناب اپنا نام انجم اور last name میں اکبال آپ لوگ یہاں پر اپنا نام لکھ لیجئے گا next option ہے جناب contributors کی اگر یہ book ایک سے زیادہ لوگوں نے لکھی ہے تو آپ لوگ یہاں سے selection کر سکتے ہیں ان کا نام enter کر سکتے ہیں آپ لوگ نے یہاں پر description لکھنی ہے یہ description بہت ہی important ہے کیونکہ description SEO کا part ہے اس سے آپ لوگوں کی book rank بھی ہوگی لوگوں کو suggest بھی کی جائے گی کوئی بات نہیں آپ لوگ نے chat GPT پر آنے اور یہاں پر آپ لوگ نے لکھنا ہے write a description of my KDP book description یہاں پر لکھ دی گئی ہے آپ لوگ نے اس کو copy کرنا اور یہاں پر آکے اس کو paste کر دینا ہے publishing right یہاں پر میں نے پہلی option کو چوز کیا کیونکہ میرے پاس copyrights ہیں میں نے ہی اس کتاب کو لکھا ہے primary audience یہ book adult کے لئے تو نہیں ہے میں نے یہاں پر no کو چوز کیا reading age یہاں پر جناب میں نے چوز کیا 6 to 8 year primary marketplace یہاں پر amazon.com already لکھا ہے okay categories categories میں جناب یہاں پر category available ہے children's e-book میں نے age کو select کیا اور یہاں پر sub category میں چوز کیا جناب age 6 to 8 مزید پوچھا جا رہے ہیں یہاں پر میں نے literature and fiction کو چوز کر لیا keywords یہاں پر آپ لوگ انہیں keywords لازمی enter کرنے although کہ یہاں optional لکھا ہے لیکن keywords کا بہت ہی فائدہ ہے اس سے آپ لوگوں کی book rank ہوگی آپ لوگوں کی book searching میں آئے گی for example یہاں پر میں لکھا kids book funny book jokes book funny jokes ٹھیک ہے اس قسم کے keywords آپ done ہو چکا اب second step آ چکا ہے اب آپ لوگ نے اپنی book کو upload بھی تو کرنا ہے यहاں پر ایک button available ہے upload ebook اس کو click کیجئے اور یہاں book upload کر دیجئے book upload ہو چکی ہے अब आप लोग ने अप cover upload कर ना है याद ना cover हम लोग ने बनाय था अब cover upload करने की 2 options है अगर तो आप लोग पास cover already बना है और यहां से उस cover को upload कर दे यहां पर cover available है लेकिन अगर आप लोग यहां से भी cover को बनाना चाहे तो option available है मैं जिस्ट आप को दिखा देता हूँ यहां पर continue के button को चैट करना है तो यहां पर इस mid वाली option को click किजेगा उस picture को select किजेगा और यहां पर आप लोगो को मजीद options भी दी जा रही है चले यहां पर पहुदा बहुत आप लोगों ने yes कर दिया text को use किया यहां पर मैंने लिखा sum of text ठीक है प्रिवीवर अवेलिबल है अगर आप लोग देखना चाहें इसके बाद जनाब आप लोगों से ISBN नंबर पूचा जा रहा है और publisher नंबर royalty आप लोगों ने कितनी लेनी है 70% या 35% यहां पर आप लोग कोई भी option choose कर सकते लेकिन मैं यहां पर 35% को choose कर रहा हूँ यहां पर आप लोगों ने अपनी book rate लिखना है यहां और kindle e-book आप ने इसको click कर दे लिखा वा चुक है और finally हमारी book यहां पर submit हो चुकी है 72 hours में हमारी book बिलकु live हो जाएगी और उसके बाद earning का process शुरू हो जाएगा मैंने अपनी हर मुम्किन कोशिश की कि आप लोगो को एक step बारी की से सिखा दू इवन के bank को connect करना भी सिखा अगर आप लोगो को video valuable लगी हो तो इसको like करके एक comment सब ने देगा वीडियो पसंद आईयो तो like जरूर की ज़िएगा कल की वीडियो आप लोगो को किस topic पर चाहिए comment जरूर की ज़िएगा और हाँ यहाँ बात खतम नही अभी मैंने आप लोगो को ऑनलेन अरने के हवाले से बहुत कुछ सिखाना है तो चैनल को जोइन करके इसकी notification को on रखेगा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का